یاد رکھئے قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابہ کیوں کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے صحابہ نے کیا جواب دیا تھا جو ابھی فرائی نے دیا کہ جس کے بعد درہم دینار نہ ہو پیسہ نہ ہو عام طور پر مفلس اور غریب اسی کو کہتے ہیں فرمایا کہ نہیں 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 یہ دنیا کا مفلس ہے میری امت کا مفلس حقیقی مفلس ہو ہے جس نے اس طرح کے پتنے کتنے رمضان گزارے ہوں گے کتنے بیان کیے ہوں گے کتنے لوگوں کو دین سے جوڑا ہوگا اور کتنی نیکیاں کی ہوں گی تحجد پڑی ہوں گی ساری ساری رات رمضان میں اللہ کے سامنے رویا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑا رہا ہوگا زندگی اس نے ایسے گزاری ہوگی کہ قیامت کے دن نیکیوں کے بڑے بڑے عمال پہاڑ جیسے عمال لے کر آئے گا حیرت کی بات ہے ایک بندہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آرہا زبانی نبوت سے دلیل مل رہی ہے یہ مفلس کیسے ہے یہ مفلس کیسے ہے نیکیوں کے پہاڑ جس کے پاس ہو وہ مفلس قیامت کے لئے جی ہو سکتا ہے خدا نا خاصہ ہم میں سے کوئی ہو یا ہم جیسے کوئی ہوگا کہ عمال تو کیوں گے ڈٹ کے لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا کسی کی ریبت کی ہوگی کسی کی جغلی کی ہوگی کسی کا حق دبایا ہوگا کسی کو اور کوئی تکلیف دی ہوگی لوگ آئیں گے اپنے حق کا مطالبہ کرنے ہاں بھئی آپ نے مجھے برا بھلا کا میری بیزتی کی مجھے گالی دی میرا یہ آپ نے مسئلہ کیا اب اس وقت اس سے معافی مانگو یار معاف کر دو وہ معاف نہیں کرے گا بھئی پیسے لے لو پیسے دینے کے لئے میرے پاس نہیں ہوں گے اب کیا ہوگا تو اس دن جو ڈیل ہونی ہے نا وہ نیکیوں کے بدلے ہونی ہیں ہاں بھئی تمہاری کتنی تھی اچھا بھئی چلو میری اتنی نیکییں لے لو اب وہ پہاڑ ہے کےٹو سے بڑے مانٹ ایبریس سے بڑے پہاڑ سلسلے دیکھیں نا ہم نے پہاڑی سلسلے ہم جاتے ہیں گلگل چترال پہاڑوں پر گھنٹوں چلتے جاؤ پہاڑی ختم نہیں ہوتے اب وہ آ رہے ہوں گے یہ اپنی لگیاں لے گیا اپنے حق کے بندے یہ بھی لے گیا یہ بھی لے گیا یہ بھی لے گیا مجھے تو لگتا سب سے زیادہ بیویاں کھڑی ہو جائیں گی لاؤ جی ہمارے حمد ہو یہ ہمارے ماتحد ملازمین کھڑے ہو جائیں گے لاؤ جی ہمارا حمد ہو یہ سسرال والے کھڑے ہو جائیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں سسرال والوں کو گالی دیے بغیر ان کا کھانا حضر نہیں ہوتا کتنے رشتے دار اور کتنے پڑوسی آ لیں گے اب یہ آ رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے اب وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بڑے بڑے امبار اس سارے کے سارے ہو گئے ختم نہ مانگنے والے ابھی ختم نہیں یہ حق مانگنے والے ابھی باقی ہیں اب کیا کریں ابھی تک جتنے پہاڑ تھے نیکیوں کے یہ تو نیچے آ گئے اور سارے لے گئے ابھی حق والے باقی ہیں تو اب کیا کریں بھئی رمضان میں تو روز ایک قرآن پڑھا تھا لیکن حق تو زیادہ دینے تھے تو ایک قرآن تو پورا ہو گیا اب کیا کریں اب حق والے کیا کریں گے لین دین تو ہونا نا اب ان کے گناہ اس چخص کو دیے جا رہے ہوں گے کس کو جو نیکیوں کے پہاڑ لائے تھا اس کو دیے جا رہے ہوں گے اب جب ان کے گناہ اس کو دیے جا رہے ہوں گے تو بالاخر اس کے پاس گناہوں کے امبار ہوں گے اور اس کو جہنم میں پھیک دیا گیا غور کیجئے کہا کہ خدا نہ خاصہ یہ میرے ساتھ تو نہیں ہو جائے گا تو جو نیکییں کیے نا مزہ تب ہے کہ رمضان کے بعد چھوال تک نہیں زندگی بھر ان کی حفاظت کرنی قبر تک ان کو لے کے جانا ہے آخری سانس تک لے کے جانا ہے پھر بنے گی بات